بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میرا نام عامر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ بیسی کے لیے ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے میرے کئی کومنٹس کے اوپر ویڈیو کے پر کومنٹس نے مجھے پوچھا گیا کہ اگر ہمارے پاس یو ٹی ایم کوارڈینیٹ ہے یا جیسے کوئی ایٹی ایم ہے یا دوسرے جگہ پر کچھ ہے تو ان کو ہم لوگ اپنے نوکل کوارڈینیٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو آج یہ ویڈیو میں میں بیسی کے لیے صرف آٹوکیٹ کے پر بات کر ہوا کہ آٹوکیٹ کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی ڈرائنگ ہے تو اس کو ہم لوگ کیسے لوکل کوارڈینیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اور یا سیم ٹائم میں ہم اس کے جو بھی ہمارے پلانٹ کریٹو اس کو پلس جو بھی ہمیں مین کریٹ دیا گیا اس پر کا سے ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں یا سیم ٹیمی کسیم کو یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے آمد شہدہ ٹون سکس کے نام سے آپ اسی نام سے مجھے یوٹیوب کو اوپر سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آٹوکیٹ میں ایک ڈرائنگ اوپن کی ہوئی ہے یہ بیسیکلی میرے پیجیکٹ کی ایک ڈرائنگ ہے تو اس میں وہ میتھلی یوز کیا گیا ہے یہ کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اگر میں یہاں میں کسی بھی پوائنٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس سرکل کے اوپر تو نیچے اگر آپ کمانڈ بار میں دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک لوگل کوارڈنیٹ دے رہا ہے جس کی اسٹنگ یہ ہے اور نارتنگ یہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کوارڈنیٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ڈرائنگ ہے یہ بیسیکلی یوٹی ایم میں بھی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ جو پلانٹ گریڈ ڈراؤ کیا گیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایکس اور وائے ہے تو یہاں پہ ایکس زیرو اور وائے زیرو لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو میرے دوسرے یوٹی ایم کوارڈیٹس ہیں یہ بھی اس زیرو کی ویلیوز کے اوپر دیئے گیا ہیں تو سمپلی اس میں کرنا کہا کہ میں نے یہاں پہ یو سی اس کا استعمال کیا ہے اور یو سی اس کنورٹ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی یہ ڈرائنگ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی لیکن یہ سارا پہ راسس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس میں دو ڈیفرن ڈائپ کے کوارڈینٹ سسٹم گریڈ سسٹم یوز کر سکتے ہو لیکن یہ جو کنورشن ہوگی اس میں کسی کسی ان کا سکیل فیکٹ نہیں ہوگا یہ ون از ایکل ٹو وائے ہی ہوگا تو یہاں پہ کرمائے یہاں پہ کلک کرو جیسے میں نے اپر بھی بتایا کہ اس میں یہ لوکل کوارڈینٹس ہیں میں اس کے پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں نیچے ایکس زیرو وائے زیرو لیکن اگر میں یہاں پہ کمانڈ استعمال ہوتے ہیں یو سی ایس یو سی ایس کا استعمال کرتا ہوں کلک کیا ہے میں نے اور دوبارہ انٹر مارتا دوسری بار تو یہ دیکھیں تو میری کسر جو ہے وہ چینج ہو گیا تو میں نے انٹر کیا یو سی ایس میں تو اب اگر جا کر میں یہاں پہ کسی بھی کوارڈینٹس کو چک کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں اب ان کی ویلیوز ڈیفرنڈ ہیں یعنی ٹو فور فائیو تری تری فائیو اور یہ یو ٹی ایم میں کنورٹ ہو گیا ہے سمپلی کیا کیا گیا ہے کہ اس ڈرائنگ کے اندر یہ گریڈز ڈراغ کی ہیں کہ ہنڈرینڈ میٹر کے اوپر اور اس کے بعد ان کا ریفرنس پوائنٹ جو زیرو ہے ریجن پوائنٹ سا اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے کہ یو سی ایس سکیل کو فٹ کر لیے تو یہ کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آج یہی آپ لو کو بتانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پہ یہ میرے پاس ایک سمپل سی ڈرائنگ ہے جو ایک ٹرو نارت کے اوپر ہے جس کا میں نے پہلے سی یہ ریجن پوائنٹ را کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو میں اس کے اوپر آئی ڈی ڈی اپلائی کرتا ہوں تو سوری یہ تھوڑا ٹیکس بڑھا ہے یہاں پہ تو یہ یہاں پہ اس کی نارتھ ہی اسٹنگ جو ہے وہ آپ کو دکھر آ رہے کہ زیرہ زیرہ ہے اور یہ ڈرائنگ جو ہے وہ بلکل ٹرو نارتھ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئی ہے یہ جو ڈرائنگ بنائے گیا ہے یہ ٹرو نارتھ کے پر بنائے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹرو نارتھ ہے اور اس کی ویلہ یہ زیرو ہے اگر میں اس کے اوپر جا کے کئی پہ کلک کرتا ہوں میں مثلا یہ اینڈ والی لائن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ایسٹ آج بھی زیرو ہے لیکن نارتھ کے بلی جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو گئی ہے تو یہ تو ہوگی اس کے ایک کوارڈینیٹ سسٹم جو کہ اس میں میں نے یوز کیا ہوا ہے اس کو آپ پہ پلانٹ کے اثر کا جس میں ٹرو نارتھ ہے فار اگزیمپل اگر یہ بیلڈنگ ہے جیسے عام طور پہ ہم جب پرنٹ کرتے ہیں تو ان کو ہوریزنٹل یا وائٹیکلی آلائن کا اس کا لی اوٹ سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پرنٹ میں یہ پراپل ہی نظر آ سکے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ اینگل یہ ہوتا ہے ایک چل میں یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو فر زیمپل میں اگر کہتا ہوں کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ میری فورٹی فائیو اینگل کے اوپر آلائن لگی ہوئی ہے تو یعنی فورٹی فائیو کے اوپر گھومی ہوئی ہے تو اس میں یہ کوارڈنیٹ یعنی ٹرو نہیں ہوگا ہے یعنی اگر یہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے مثل یہ کارڈنگ پہ میں لیتا ہوں تو یہ دیکھیں اسٹنگ یہاں پہ ایک سو اکیس اشاریہ نو سو بیتالیس ہے اگر یہی میں ٹاپ پہ دیکھوں اسی لائن کے اوپر تو یہاں پہ مجھے وہ سیم مل رہی ہے کیونکہ یہ ٹرو نارت ہے لیکن اگر اسٹنگ کا میرے پاس ٹرو نارت نہیں ہے وہ فورٹی فائیو انگل ہے یہ کوئی بھی انگل ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ میری اسٹرائنگ میں جو انگل تھا وہ مائنس سیونٹی فائن نائن 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 تھا تو یہاں پہ میں جو ہے وہ فورٹی فائیو کا انگل یوز کرتا ہوں اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں سمپلی ایک لائن ڈراغ کر لیتا ہوں تو لائن ڈراغ کرنے کا تجھا کہ میں اس لیجن کا پکڑتا ہوں شیفٹ ایڈ در ایٹ آف اس کو میں بیس ہزار کا لیتا ہوں لیندھ میں اور لیس دن انگل کر لیتا ہوں فورٹی فائیو انٹر کیا تو جیسے میں انٹر کیا تو یہ فورٹی فائیو کے اینگل کے اوپر یہ میرے پاس ایک لائن ڈراغ ہو گئی ہے تو میں ابھی کیا کروں گا کہ ایک اور لائن جو اس کے پرپینڈک لائر ہو وہ بھی ڈراغ کر لیتا ہوں اس کی لئے کہا کرتا ہوں ہونکہ میں سیم اس جو ہے لائن کو کوپی کر لیتا ہوں سی اوپی کمانڈ اپلائی کر کے اس کے پر کلک کرتا ہوں دوبارہ اسی کو پر کلک کیا تو یہ میرے پاس ایک اس کی کوپی ہوگی ہے تو ابھی اس پوائنٹ کو میں اوپر والی جو لائن اس کو روٹیٹ کر لیتا ہوں تو شارٹ کی آر او لائن سیلیکٹ کرتا ہوں روٹیشن اینگل نائیٹی دے دیتا ہوں اور جیسے میں نے نائیٹی دیا تو یہ میرے پاس ابھی نائیٹی میں دو لائنیں ڈراغ ہوں گئی ہیں ابھی میں کروں گا کیا کہ میں اس کے اوپر بھی سیمپلی یو سی ایس کی کمانڈ اپلائی کروں گا جو کہ میں نے پیچھے آپ کو دکھایا گا تو اس میں ہوگا کیا کہ ابھی یہ نارسنگ اسٹنگ زیرو ہے دوسرے میں بھی زیرو ہی آئے گی کیونکہ میں اس کا ریجن سیم ہی لے رہا ہوں لیکن جو کوارڈنیٹ کا اینگل ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اگر آپ کو اس کے مطابق کلائن کرنا ہے جو کہ میں ایکس ویڈیو میں جو بناوں گا اس میں میں بتاؤں گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ ہمارے پاس بینچ مارک نہیں اور کوارڈنیٹ بھی ہیں تو ہم لوگ کیسے کام کریں گے سائٹ پہ تو اس کے اوپر ٹاپک میں میرا ارادہ ہے ویڈیو بنانے کا تو اس میں میں مزید اس کو ایکسپلین کر دوں گا تو میں کیا کرتا ہوں سیمپلی یو سی ایس انٹر کیا تو یہ میرے پاس یو سی ایس آئیکان آگیا تو میں ریجن اس کا سیم سیٹ کرتا ہوں اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ ایکس ایکسس میں میں یہ دے لیتا ہوں اب وہ مجھ سے نارس پلان میں پوچھ رہا تو میں نارس یہ دے لیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں تو میرے ماوس کی جو قصر ہے وہ چینج ہوگی ہے لیکن ڈرائنگ میں اب کچھ بھی چینج نہیں ہوا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو کوارڈنیٹ میں چینجنگ آئے تھی وہ آپ دیکھیں گا پہلے اسٹنگ سیم تھی لیکن اب کی بار اسٹنگ جو ہے وہ سیم نہیں آ رہی اب یہ آپ دیکھیں دنوں میں اسٹنگ میں کتنا فرق ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری جو ڈرائنگ ہے وہ فورٹی فائیو کے اینگل کے اوپر اس کا ڈرائنگ چینج ہو گئے لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہ یہ بھی بسیکلی ڈرائنگ چینج نہیں ہوئی اس کا ڈرائنگ چینج ہو گیا ہے یعنی اس کے جو گریڈ لائنز ہیں وہ چینج ہوئی ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا بھی سیم اسے میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کمانڈ اسمال ہوتی ہے پی ایل اے این پلان انٹل کریں اور یہاں پہ پلان میں آپ کو وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا آپ کو ڈرائنگ کرنا ہے کرنڈ یا پی لیولا اگر آپ کرنڈ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ڈرائنگ جو پوری گھوم گئی ہے جو ہم نے نائنٹی کے اوپر یہ جو ڈرائنگ کیا تھا تو اس میں یہ اب چینج ہوگی ہے اب یہ اس کے حساب سے گریڈیویلی یہ چلے گی تو اگر آپ کو دوبارہ واپس جانا ہے تو آپ سی بھی یو سی اس لکھے انٹر کریں گے اور اس میں یہ دیکھے یہ پریویس کا آپشن ہے پی لکھے آپ انٹر کریں تو یہ آپ کا پریویس میں کنورٹ ہو گیا ہے لیکن ڈرائنگ اپی تک گھومی نہیں اس کے لیے آپ کو پی ایل اے این پلان لکھنا پڑے گا یہاں بھی ہمارا پلان بھی چینج ہو گیا ہے وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے اور اگر آپ اس کو پریویس بھی آپشن میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشنز ہے ایک یہ سی ایم یو سی اس کا ہم دوبارہ پلائی کر دیں کیونکہ ریفرس ہمارے پاس موجود ہیں ہماری اس کی آلائن بلکو نائنٹی پہ یہ دو لائنیں تھی تو میں یہ ریجن پہ کلک کرتا ہوں ایکس ایکس اس یہ دے دیتا ہوں وائی ایکس اس یہ دے دیتا ہوں تو اس کے بعد پلان کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری پھوری طرح ڈلائنگ جائے وہ واپس آگئی ہے اور اس کے جو کوارڈینٹ سسٹم ہے وہ ابھی ابھی اس میں جو سیم ڈائریکشن میں ٹرو نارس میں ہو گئے تو اس میں سمپلی ایمیتر کیا ہے کہ آپ یہ کلان میں کمانڈ اپلائی کریں گے تو چلے گا نہیں اپلائی کریں گے تو جیسے بھی یہ ٹریویس ہی تھی ابھی میں اس کا دوبارہ اوپر والے پائنٹ کو چک کرتا ہوں تو ابھی یہ دیکھیں یہ ایسٹ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے یہ جو ایسٹ ہے یہ اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے سمپلی کیا فندہ ہے کہ آپ کو کمانڈ اپلائی کرنا ہے ایک ریجن دینا ہے میں نے یہاں پہ ریجن سیم دیا ہے آپ کے پاس ڈیفرٹ ریجن ہے جیسے کہ بری اس ٹرائنگ میں ہے کہ یہاں پہ وہ کنورٹ کیا اس یو ٹی ایم کو اس پلانٹ کے اندر جہاں پہ ضرور ہے وہاں سے یہ اس کو اس کا چینج کر لیا تو ایک یہ اپشن ہے لیکن یہاں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس ٹرائنگ میں کیا اس میں میں نے دونوں کا ریجن ایک ہی رکھا اور اس کو کو زیرا رکھا جیسے آپ یو سی اس کمانڈ اپلائی کریں گے تو جہاں پہ وہ یو سی اس آئیکن کو آپ فٹ کریں گے وہ وہاں کا آپ کا زیرا ہوگا نئے کوارڈنٹ سسٹم میں تو امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا پھر بھی ایک ایک کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے ریچے کومنٹس پر پوچھ سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کا کومنٹس کا اپلائی دے دوں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ خواہم